جگہ سے واقعہ نہیں ہوتی نہ جانے کمی دفعہ دل دہلا ہوگا سیدانیوں کا کہ کہیں ہمارے آقا کو قدر نہ کرتے کہیں ابباز کو کوئی دوسان نہ پہنچائے کہیں الگلی ایک پر تک کو گردن نہ کارتے کتنا دل دھرکہ ہوگا مولا نے اجازت دی خورگر میدان جگ میں ایک دفعہ رجس پڑا چار ہزار سواروں کا سالار تھا ہر اکیلے جنگی بڑی مہادرے کے ساتھ جنگی بڑی شجاعت کے ساتھ جنگی ایک دفعہ چاروں طرف سے گھیر کر حمدہ کیا گیا تیروں کے زخم لگے نیزوں کے زخم لگے تنواروں کے حمدے ہوئے ایک دفعہ ہر گھولے سے زمین پر آئے ارمان مقادر نے لکھا سلام علیکہ اپنا رسول اللہ حسین نے جلدی سے منوحاشم کے جوانوں کو بھیجا کہ میرا پہلا مہمان ہے لے کر آؤ جب نے آیا گیا ایک دفعہ حسین ابن علی نے ہر کے سن کو اٹھایا اپنے زانوں پر رکھا عجیب جملہ کے حمیر حدیث نے اب بخنا یہ انشاءاللہ پھر کبھی عجیب جملہ کے حمیر حدیث نے جو ہر کی توقیر میں اضافہ کرتا ہے ایک دفعہ حسین ابن علی نے کہا اے ہر تم اسی قرآن سے ہر ہو جس طرح سے تمہاری اماں نے تمہارا نام ہر رکھا تھا میں ایک جملہ کہوں گا ہر سے ہر تم کو کتنا قلق تھا کتنا دکھ تھا کہ تم نے رسول زانی کی پیٹیوں پر ڈالا تاپوں کی دھمک گوارہ لگا پار کاش شاہ میں غریبہ میں ہوتے تیس ہزار کے لشکر نے جب بیبیوں کے خیموں میں آگ لگائی بس حسین ابن علی نے عجیب کام کیا ہر کے پیشانی مبارک سے بھر بھر خود بہ رہا تھا ایک دفعہ مالا حسین نے وہ رومان لکھا تھا علماء کے مقال کے جلال سیدہ کا رومان ہر کے سر اغنس ورمانہ بنوحاشر کے جوادوں سے کہا ہر کی لاش کھولا کر رکھو کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ یہ حسین نے کیا تعمی کیا ہر کے سر کو رومان باندھا اس عالم نے جواب دیا دیکھو بنوحاشر ہے بیٹا ہے فاطمہ کا حسین اس گھرانے کی رسل یہ ہے کہ جب میں توبہ کرنے کے بعد آتا ہے نا مہمان بنتا ہے یہ گھرانہ اس کو روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے کھانا بھی دیتا ہے پانی بھی دیتا ہے خاطر توازہ کرتا ہے لباس دیتا ہے تمہارا مالا بڑی عجیب بے کسی کے عالم میں تھا حسین کے پاس کوئی بچانا تھا جو حسین دیتا حسین اپنیلی نے جناب سیدہ کا رومان باندھا میں کہوں گا اے حر تم کفتنے خوش قسمت ہو تمہارے سر پر سیدہ کا رومان باندھا کاش حسر آشور ہوتے اپنے مالا کو دیکھتے وطلب وطول وزنلہ اللہ یلغفی ہے وحق اگنو حسین دیتا ہے وپوسی نے لباس بلو کہ جسم کوئی رکھتے اللہ یلغفی ہے سوالنا علی محمد وآلی محمد وعجیل فرجهم وآہرک عدوبهم من الجن والی اسمی اللہ وزیلی والاکھرین وکفنا ما حقنا ورسوطنا آفیت واسی ارزاقنا وطبیل عمارنا ما صحته واسلام تو بیسن ورحمتنا قبضا مننا انکان تستمیل علی وطب علینا انکان تتبابرن تجھے قسم دیکھن سیدہ شہدہ کی ان کے سارفیل کی مسلومیت تھی اما ایسا بڑا پی کھو حضرت حجد وارث بحق کے حضرت سیدہ شہدہ ان کی بارگانے اس حضرت علی کو ہم سب سے شرف قبول جیسے سر فراز فرما امام زمانہ کے دنسے پر دکھ و دو فرما ہر خوشی عطا فرما ان کے زمودے تحریف فرما جو ہمارے آئزہ اقربہ زبیل اپو والدہ اساقضہ جو دن ہم کو محبت احبت سے آشنہ کیا ہمارے والدہ سو سلام نوہ مرسیہ مجلسوں پڑھنے والے جو بھی تھے اس دنیا سے چلے گئے ان سب کو بردگار 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 کی تمام مسئلہ سے نجات دے رہا اور ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو سحس علامت کی قودوم و عزت و سر فرمدی کے ساتھ عطا فرما مجھ سے آپ سے یقین جو ہم نے دعا کی درخلاص کیے گھروں میں لوگ پیٹھے گئے اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں ان کے دن میں تعب آتی ہے ان کے ہم اور بہت سے ایسے لوگ ان کے میسیجیں دائیں مولانا دن تعبتا ہے کہ ہم آئیں امام بانے میں آ کر سنیں لیکن مزاد ایسا ہے طبیعت ناساز ہے اور چل پھڑ نہیں سکتے ان سب کی نیابت میں اور ان سب کو اپنے ذہنوں میں لاکر دعا کہیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہ بی بی ان تمام لوگوں کو جو بچارے گھر میں بیٹھے ہیں کسی معذوری مجبوری کی وجہ سے وہ عجر جزید عطا فرمائی ہے جو فرش عذا پر آنے کے عجر ہوتا ہے پروردگار ان تمام لوگوں جو یہاں موجود ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں ابھی دیکھنے بعد میں دیکھیں گے جو حاجت ہیں دنوں میں اس کو پورا فرما جو شخص جو انسان تندس نادار کرزدار پریشانہات میں اولاد بے روزدار ہے اس کے مشکلات کو دور فرما امام زمالہ کے ان سب کو انصور و عوال میں شامل فرما پروردگار قیامت تک کے لیے ہم سب کی نسلوں کو اگر باقی رکھ رہا ہے تو محمد آل محمد کے نقش قدم پر قرار دیکھا ازداری نقش محمد آل محمد کو قائم و دائم فرما کر ان کو باقی و زندہ و جعبیت فرما پروردگار جن جن نو کی دلوں میں کوئی حاجت ہو اس حاجت کو پورا فرما پروردگار یہ جو مجلس یہاں پر رویشنوں برکت اور تقریم اور عزت توقید وہ تمام چیزیں جو آزدار ہیں سعید شہدہ کے لیے ان تمام چیزوں کو سب آزداروں کو عطا فرما جو لو رسول خدا قرآن کی خلاف سازشے کر رہے ہیں بدترین اندازمان سازشے ہوں پروردگار پروردگار جو اس منلکت کے کسی بھی لحاظ سے کسی بھی حوالے سے کمزور کر رہے ہیں ٹڑوں کو کھوکلا کر رہے ہیں یا اس ملک کے لوگ کے آرام آسائش اور خوشی شاہدانی شاہدانی کو متاثر کر رہے نقصان پہچھا رہے ہیں جس لباس میں جس فرقے سے ہیں جس زبان کو بولتے ہیں جس مذہب کے ہیں ان کو برباد انہیں سلامت فرما اور جو اس ملک کے لوگ کی آرام آسائش سکون اتمنان کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں جس لباس میں جس زبان کو بولتے ہیں جس فرقے سے جس مذہب سے ہیں ان کو سرمننگی صحت عزت آفیت برکت عطا فرما دعاوں کی خبولیت کے لیے بلند آواز سے حضرت حجت کی بارگاہ میں نیابت کرتے ہوئے چنم سیدہ کی بارگاہ میں دون بھیجے بلند آواز سے سلام علیکہ رسول اللہ سلام علیکہ نبی اللہ سلام علیکہ عقیب اللہ اسلام علیکہ عقیبا مبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغربہ و یا معین زعفہ والفقرہ السلطان یا عبر حسن علی بن موسیٰ علی و رضا و اختتفات امام عصومہ و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکہ یا صاحب نصر والزمان الامان 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 لفقمت الزمان السلام علیکہ یا صديق القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان اجر اللہ تعالی فرجر سلام علیکہ یا امام و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکہ یا امام